بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ اس وقت بتائیے گا کیا سگنل پوری دنیا میں گیا ہے جو ایک سیکولر اسٹیٹ سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ انڈین اور اب رام مندر کا جو افتتہ وہاں پر ہوا جس طریقے سے ایک ہندو اسٹیٹ فرسٹ کا وہاں پہ نعرہ لگا کیا سگنل اس وقت گیا ہے دنیا میں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں تو جو ہندو تو آئیڈیالوجی ہے اس نے اتنا زیادہ قبضہ کر دیا ہے پورے ہندوستان کے اوپر کہ اب سیکولر انڈیا کا تو نام و نشان بھی نہیں رہا اس سے پہلے بھی سیکولر انڈیا کے نام نے ہاتھ نہرے کے اوپر بہت ساری زیادتیاں ہوتی رہی اقلیتوں کے ساتھ لیکن یہ جو بی جے پی کی آئیڈیالوجی ہے یا راشتریہ سیوک سنگ کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ تو مکمل طور پر اقلیتوں کو بٹانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے بہار کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا بابری مسجد کے خلاف اور ایودیہ مندر کے خلاف کے حق میں جس انداز میں مودی سرکار نے اپنی عدالتوں کو کینگرو کیونٹس بنا کے اس فیصلے کو نافذ کرایا اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جس انداز میں پورے ہندوستان میں اس ایودیہ مندر کو جس طرح سیاسی سٹنٹ کے طور پر مودی استعمال کر رہا ہے پوری دنیا کی جو ہیمن رائٹ کی جو جو آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ سب سمجھتی ہیں کہ اس کا جو ہے اس سے جو ساری اقلیتیں ہیں جو کہ 33 کروڑ اقلیتیں ہیں 33 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں بھارت میں اقلیتوں میں وہ سب غیر محفوظ ہیں اور اس کے بعد جو نچنی ساتھ والے ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو باہر کی دنیا ہے اس کے اندر تو باقائدہ کھلے طور پر یہ اس بات کے اوپر اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کا جو آزادی کے حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے لیکن وہی پر سلطان صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کے لیے مودی ہمیشہ سے اب پچھلے 20 سالوں سے اور خصوصا جب سے وزیر اعظم بندی ہے وہ انٹی پاکستان انٹی مسلم نیریکٹیو جو الیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ان کی ایک مودیس پرینڈی ہے